بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹرس کے دوستو بہت سے میرے بھائیوں نے کہا ہے کہ یار سیریز اور پیلر کیا ہوتا ہے یہ اس کا کیا فائدہ ہے کس طرح چاہتا ہے دوستو پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیریز جو ہے یہ کیا چیز ہے سیریز میں عمومن طور پر جو بھی چیزیں لگاتے ہیں فار ایکزمبل تین بلب لگا دیں چار لگا دیں ان میں سے ایک ڈیمیج ہو گیا ایک فیوز ہو گیا تو کوئی بھی بلب نہیں جلے گا اور پیلر میں جو ہے ہم جو چیزیں لگاتے ہیں وہ ہر چیز کو جو ہے ایک سوچ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں ہر بلب کا یا ہر چیز کا کنیکشن الہدہ سے ہوتا ہے کوئی بھی اس میں کوئی فیوز ہو جائے یا جل جائے یا خراب ہو جائے تو باقی چیزیں جلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ بنگتا ہے سیریز بورٹ یا سیریز سپلائی فار ایکزمبل دوستو ایک لیمپ یہ ہمارے پاس ایک لیمپ یہ ہے یہ تیسرا لیمپ ہم نے ان کو چیک کرنا ہے سیریز میں جلانا ہے سیریز میں یہ تینوں لیمپ کو کیسے کنیکشن کریں گے کس طرح چلائیں گے یہ دوستو جی ہم نے لکا لیا یہاں سے پار ایکزمبل یہ ہماری ابھی نہیں اٹھا اس کا کنیکشن اس کے ساتھ کر دیں اس کو اس کے ساتھ ملا لیں اور یہ ہماری جو ہے یہ فیس ہے دوستو دیسو سرپٹ ہمارا مکمل ہو گیا اب اس کا مقصد یہ ہے یہ جو ہے ہماری یہ سیریز ہے مریم میں یہاں سے جو ہے ایک ڈلپ فیوز ہو جاتا ہے یہ یہاں سے فیوز ہو گیا چونکہ یہاں سے ہم نیوٹرل دے رہے ہیں نہیں آگے فیوز ہے تو کنیکشن یہاں مقمل سرکٹ نہیں ہوگا اور نہ یہ باکیے بال smart جلیں گے یہ فیوز ہے یہاں سے فیوز ہو جائے یہاں سے فیوز ہو جائے تو یہ سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا سرکٹ جب کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ آگے جو ہے کانٹینیو نہیں کرے گا کرانے تو اس طرح جو اس کو کہتے ہیں سیریز اب پہلال جو ہے ایک بلپ دوسرا یہ دوسرا اب پہلال کیا ہوگا کہ اس کو ہر ایک الہد الہدہ دیا اس کا سوچ ہوگا اس کا ایک ایک بٹن ہوگا ہر ایک الہد الہدہ سوچ ہوگا کہ اس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں یہ پہلال ہے اس کو اس بٹن کے ساتھ لگا دیں اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ یہ اس کی نیوٹرل ہے اس کو یہاں پہ لگا دیں دوسرے بلے کے ساتھ تیسرے کے ساتھ اور پھر اس طرح اس کو فاما نکال دیں یہ نیوٹرل آ جائے گی یہ فیس ہے اس کو اس سوچی کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ اس کو باہر نکال دیں یہ فیز بنیگا دو ست دیسو یہ فرق ہے کیونکہ جب ہم اس کو یہاں سے آن کریں گے تو یہ بلب ایک ہی جلے گا دوسرا نہیں جلے گا جبکہ سیریز میں جو ہے اگر یہاں سے ڈیمیج ہو گیا ہے بلب تو یہ آگے نہیں جلیں گے اس کو ہم نے جلایا ہے بٹن کے ذریعے تو یہ ایک ہی جلے گا تینوں کو اگر آپ جلا دیں ان میں سے ایک یہاں سے ڈیمیج ہو گیا تو باقی دو جلتی رہیں گے یہ سرکٹ ہے مارنا پیرلل سرکٹ جی دوستو سرکٹ مارا مکمل ہوا آئیں ہم پریکٹیپل کر کے دکھتے ہیں جی دوستو یہ تین میرے پاس جو ہائیں ہولڈر ہیں ان کو میں نے سیریز میں کنیکشن کرتے ہیں آئیں جی ٹرائی کرتے ہیں کنیکشن کرنے کی جی دیگتار جیس کی دوستویتار ایک تین کو دوسرے ہوبا کے ساتھ اسے تین کو دوسرے ہوا کے دوستویتار اسے تین کو دوسرے ہوا کے دوستویتار اسے تین کو دوستویتار ہی ہوتا لگا دیا ساتھ اور یہ جو اپنے پاس سپلائی دچھی یہاں میں یہاں پہ سپلائی دوں گا ایک طرف سے بھی مرد ایک طرف سے فیس پہلے بند لگاتے ہیں تین اوپر ایک ایک بند لگاتے ہیں بند لگ دیا یہ دوسرا بند لگ سٹارٹ یہ دوستو یہ تین او جو ہے بلہ میں نے سیریز میں لگا دیئے یہ کنیکشن ہے یہاں سے ایک تار لگی اس کے ساتھ پھر یہاں سے دوسری تار لی اس کے ساتھ یہاں سے میں نے فیس نکال دیا دوسرے پوائنٹ سے یہاں جو ہے میں نے نیوٹر لگا دیا ایک ایک بلہ تین او میں لگا دیا اب ہم چیک کریں گے کہ آیا تین او بلہ جلتے ہیں یہ نہیں جلتے یہ ہم سپلائی دے رہے ہیں ان کو یہاں پہ یہ دیتے ہیں تین او جل گئے اب تین او میں سے ایک بلہ ڈیمیج ہو جائے فیوز ہو جائے تو باقی تین او بلہ میں سے ایک ختم ہو جائے تو دو نہیں جلیں گے چیک کریں گے یہ بلہ ڈیمیج ہو گیا اس کو میں اتار لیتا ہوں جی دو بلہ باقی نہیں جلیں گے ایک ڈیمیج ہو گیا ہے تو دو نہیں جلیں گے اس کو کہتے ہیں سیریز بیو اگر ویسے اگر میں اس کو رپیئر کر دوں دوبارہ لگا دوں تو یہ تین او ہی جاتے ہیں دوستو اس کو کہتے ہیں سیریز سرکٹ دوستو باقی رہی سیریز کے بعد باقی رہی بات پیرلل سرکٹ کی اس کو جو ہم سوچ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں وہ آل ایڈی میں پہلے آپ کو اس کے بورڈ اور غیرہ بنا کے سکھا چکا ہوں مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہماری ویڈیو اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں پیرلل میں کہ ایک سوچ کے ذریعے ایک بلہ ایک بلہ آپ کو کنٹرول کیسے کی جاتا ہے دوسرے کو تیسرے کو کس طرح کنٹرول کی جاتا ہے وہ ہمارے ٹوٹل جو تھے وہ پیرلل سرکٹ ہے پیرلل میں تھے اور یہ سیریز میں امید کرتا ہوں آپ کا میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہے تو کمنٹس کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ